دو سو پینٹالیس کلو گرام بزن ہے اور اکتر ہزار کلی ہے یہ ہے چھوٹر جانور ہو گئے ہیں چھوٹر چھوٹر یہ کتنے تک بنے کا فائنل ایک چالیس مانگ رہے ہیں ڈیڑھ کا فائنل سبحان اللہ بتاؤ نا ایک تیس کا ایک تیس کا ایسے مدد بیٹھتا لگا ہے ایک تیس کا دندہ ہیں کھی رہے ہیں اچھا ابھی دندہ ہو رہا ہے پکا کھی رہے ہیں ایک دس آپ بتاؤ گھر ایک تیس کا لے جاؤ ایک تیس کا فائنل ہے دندہ ہے کھی رہے ہیں ایک بچڑے کا سعودہ ہو رہا ہے چیک کرتے ہیں کتنا مانگے نہیں کتنا مانگے نہیں دے ترانہ لاکھ تین لاکھ مانگے بھائی کے ساتھ ہیں اور بہت تومیٹیب ہیں ریٹ بہت اچھے تلواتے ہیں ان کو مختار لے گیا وہ بزن کا بہت اندازہ ہے بہت اچھا اندازہ ہے بزن کا ان کو جیچی چیز ہوتی ہمارے پاس سترہ ہو گئے چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے پاس سترہ ہو گئے تارگر کتنا آپ کتنا مجھے خریب ہیں تارگر کتنا ہمارا بیس سے پرچسکا ہے اس وقت تک ہمارے پاس سترہ ہو گئے باپی اب دیکھتے ہیں چلی کیسے بھی ہوتا کہتا ہے اسی حساب سے یہاں کوئی جلدبازی والا سین تو نہیں ہے نہیں کوئی جلدبازی والا سین نہیں ہے یہ بہت سکون سے سین ہے کوئی کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جس میں جلدبازی ہو معاملہ آرام سے سہولت کے ساتھ میں آپ ساری تیم آ رہے ہیں اور پانی والے بچڑے تو کہیں نہیں خرید ریکھتے ہیں پانی والے بچڑا آتے ہیں وہ پھر برکت بھائی اسی حساب سن سے بات کرتے ہیں اگر بچڑا پسند آجائے تو اس میں پسند آجائے پانی والے بھی تو اس کی حساب سے ہی کٹھوٹی کر دیتے ہیں اس کا ریڈ بھی کام لگا جی آج کی جو نیاب خوبصورت چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں پیارے دوستو بہت زبردست اور کلر والے بچڑے ہیں جی خوبصورت بہت ہے ماشاءاللہ یہ جو چار بچڑے آپ کو دکھا رہا ہوں ان کا چار چار لاکھ مانگ رہے ہیں پٹھے کے حساب سے ریڈ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں اور دانتوں کا ان سے پوچھ لیتے ہیں چاچا یہ دانتوں میں کیا ہیں چاروں کھی رہے ہیں کون سے کھی رہے ہیں اچھا یہ ایک ایک دانت ہے اور یہ بھی کھی رہا ہے اور وہ لال بھی کھی رہا ہے جی ہاں پیارے دوستو جس طرح سٹارٹ میں آغاز میں آپ کو اہم جلکیاں دکھائی ہیں اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری معلومات سارے بچڑے اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے صورت میں جو آنے والی ویڈیوز ہیں انشاءاللہ اسی ہفتے کی بہت زبردست کٹے کی الگ بچڑیوں کی چولستانی بچڑیوں کی سائیوال کی زیرو سائیز بچڑوں کی ہر قسم کے مال آپ کو انشاءاللہ اس ہفتے کا دکھائیں گے باقی ویڈیوز میں اس لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو ہی وہ ویڈیوز میں اپلوڈ کروں آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے پہر دوستو منڈی میں جو آغاز ہوتا ہے وہ میں اچھے جانور دکھانے سے کرتا ہوں بہت زبردست اور خوبصورت بھاری چولستانی اچھے بچڑے آپ کو دکھائیں گے سٹارٹ میں جو بچڑے آپ کو دکھائے جائے ہیں ان کے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے آگے چل کے جب آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا اس سے خوبصورت اور اسی طرح کے ملتے جلتے بچڑے کہاں تک فائنل ہوتے ہیں ان کا سودہ کتنے میں ہوتا ہے لائیو سودہ دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو جلگیہ میں دکھا چکا ہوں پہلے ہی اور بہر دوستو سٹارٹ میں آپ نے تاثرات سن لیے بھائی کے جو کراچی سے ہمارے پاس آئے ہیں برکت بھائی کے پاس پہلی دفعہ آئے ہیں اور دوسرا دن گزار رہے ہیں ہمارے پاس ان کی جو پرچیزنگ ہو رہی ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے یہ جو آپ بچڑے میں دکھانے جا رہا ہوں یہ جوڑی چیک کر رہے ہیں آشاءاللہ بہت زبردست اور خوبصورت چیزیں ہیں چھے چھے لاکھ سوری چھے لاکھ جوڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دونوں کھیرے بچڑے ہیں لیکن قربانی تک دندے ہو جائیں گے اور تین تین لاکھ فائنل ڈیمانڈ ہے پیارے دوستو اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس طرح کہ اس سے اچھے بچڑے اس سے خوبصورت اور اس سے وزن میں بھی زیادہ بکتے کتنے میں ہیں کہاں تک ان کی جو ہے وہ پہنچ ہوتی ہے تو بغیر ویڈیو کو سکپ کرے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے بہت ہی اہم اور بہت زبردست ویڈیو ہونے جاری ہے پیارے دوستو یہ بچڑے بھی میں آپ کو اچھے سے دکھاؤں گا ان کی خوبصورتی ناف جالر برگر بھائی کا نمبر آپ کو سکرین پر ابھی بھی دیے جارہا ہے اب جو کنڈے پر صورتحال ہے وہ خوبصورت اور اچھے چولستانی بھاری اچھے ناف جالر والے بچڑوں کی بھی خریداری ہو رہی ہے تو اس لیے آپ نے بغیر ویڈیو سکپ کیے ویڈیو تھوڑی سی اہم ہے آپ نے ضرور دیکھنی ہے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کتنے وزن والا بچڑا جو ہے وہ کتنے تک سیل ہو رہا ہے اور منڈی میں ایکچول پوزیشن ہے گیا پرچیزنگ کی لائی پرچیزنگ ہوتی ہے جو کنڈے پرچیزنگ ہوتی ہے اس لحاظ سے ہر دو منٹ میں جو ہے وہ نئے سے نئے بچڑا خریدے ہیں اس بچڑے کا جو ہے وہ ریٹ بتاتے ہیں آپ کو وزن بتاتے ہیں سب سے پہلے دو سو سنتالیس کلو گرام اس کا وزن ہے لائیو ویڈ کنڈے پر خوشک جانور ہے پیارے دوستو صرف خوشک جانور کی ہی خریداری کی جاتی ہے جس طرح بھائی نے تاثرات میں بتایا کہ جو پانی والے جانور ہوتے ہیں وہ پرچیز اگر ہمیں پسند آ جائے تو ہم کر لیتے ہیں اس کا دو سو ساٹھ کلو گرام وزن ہے تو ہم دو سو تیس کلو گرام کاؤنٹ کرتے ہیں اور اگر کنڈے کا ریٹ دو سو ستر سے پچھتر چل رہا ہے تو ہم دو سو ساٹھ لگاتے ہیں مطلب ریٹ بھی کم کرتے ہیں اور اس کا وزن بھی پچیس سے تیس کلو گرام جو ہے وہ کم کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس لیے وہ برابر کا حساب پڑ جاتا ہے اس بچڑے کا ریٹ آپ کو بتاتے ہیں اور وزن بتاتے ہیں دو سو پینسٹھ کلو گرام اس کا وزن ہے بیارے دوستو دو سو ستر سے اسی روپے میں ہماری جو ہے وہ خردیدہ خریداری ہوئی کچھ بچڑے جو چولستانی پرنٹ میں ہیں کراس پرنٹ میں اچھے بچڑے تھے اچھے ناب جھالر میں بلکل خوشک صاف صاف گوشت والے بچڑے ہیں جس میں پانی بلکل نہیں ہے اور بہت وارے والے بچڑے ہیں اور اس طرح کے بچڑے جو ہے وہ منڈی میں اور کہیں اس ریٹ پر نہیں ملتے تو ان کی خریداری دو سو پچاسی تک بھی ہوئی فی گلو کے حساب سے ویسے جو اوورال ریٹ رہا وہ دو سو ستر سے اسی روپے فی گلو کے حساب سے رہا دو سو پینٹالیس کلو گرام وزن ہے اور اکترہزار کا لیا یہ ہے چھوڑا جانور ہو گئے چھوڑا چھوڑا تیک لگا رہے ہیں پیور چولستانی قربانی کے لیے جو جانور ہیں اس کا ریٹ تین سو تیس روپے فی گلو کے حساب سے پیور چولستانی قربانی والا تیار بچڑا اچھے وزن میں اب یہ جس بچڑے کا آپ نے سودہ دیکھا ہے اس کو کنڈے پر چڑھا کے اس کا وزن آپ کو میں دوبارہ سے لائیو میں بتاؤں گا فی الحال جو یہ بچڑا چڑھایا جا رہا ہے اس کا دو سو تیس کلو گرام وزن ہے بھائی کا جو ٹارگٹ تھا وہ دو سو تیس سے تین سو کلو گرام تک والے جانور خریدنے کا ارادہ تھا دو سو ستائیس کلو گرام وزن ہے دو سو ستہ روپے فی کلو کے حساب سے ایک سٹھ ہزار دو سو نویر پہ تقریبا بنے ہیں اور اس کے ذرا سینگ ہے کیونکہ بھائی نے کٹوانا ہے اس بچڑے کا وزن جانتے ہیں دو سو سنتالیس کلو گرام اس بچڑے کا وزن ہے پیارے دوستو اب آگے چلتے ہیں آپ کو منڈی میں دوبارہ لے چلتے ہیں اور اچھی زبردست خوبصورت چیزیں دکھاتے ہیں تو یہ ان دوستو کے لئے ہے جو سکپ نہیں کرتے پوری ویڈیو دیکھتے ہیں بہت مزے کی ویڈیو ہونے جاری ہے اس طرح بلیک جوڑی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچڑے ہیں یہ بھی جوڑی کا ریٹ جانتے ہیں ہاں چھوٹے بھائی کیا مانگ رہے ہو جوڑے گا ہاں جوڑے گا ترہیسا تین سیٹھ فائنلز کہاں تک بنے گا بتاؤ نا بتاؤ جی بتاؤ نا تھوڑا بہت آئیڈیا تو دے رو تین تیس تک تین تیس تک فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں کی رہے ہیں دونوں کتنا وزن ہوگا وزن کتنا ہوگا دونوں کا چار جار منگوش کا وزن کر رہے ہیں وزن زیادہ بتاؤ رہے ہیں وزن نہیں ہے چار جار منگوش تین لاکھ تیس ہزار جوڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں فائنل لیڈ ہوگا مزید جو ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کیا مانگ رہے ہوں دو لاکھ تیس ہزار جوڑی کا دونوں کا کھی رہے ہیں پچڑی ہیں دونوں پچڑی ہیں یہ بھی بچڑی ہیں ہی ہیں ایک کھیری ہے ایک دندی ہے یہ والی کھیری ہے اچھے یہ دو دانتا یہ کھیری ہے یہ والی کھیری ہے تو کتنے تک دینی ہے فائنل فائنل دو کے دو لاکھ چولستانی بچڑی ہیں ماشاءاللہ دو لاکھ فائنل دیمانڈ کر رہے ہیں دوسرے والی دیکھانا تھوڑا سا سائٹ پہ کرنا دو لاکھ فائنل دیمانڈ کر رہے ہیں چولستانی بچڑی ہیں ماشاءاللہ اس طرف سے یہ بچڑی دیکھا دی آگے چلتا ہے آگے بڑھ کے اس جوڑی کی ڈیمانڈ جانتے ہیں دو بچڑی ہیں دونوں خوبصورت ہیں ماشاءاللہ چولستانی پرینٹ پہ دونوں تیار بچڑی ہیں کیا مانگ رہے ہیں بھائی ہاں کیا مانگ رہے ہیں دونوں کا بتا دوں دونوں ساڑھے پہنلہ دونوں دونوں دو تار بچڑی ہیں ساڑھے پہنلہ لگڑی مانڈ کر رہے ہیں تقریباً کتنا بزن ہوگا بجلو بزن کتنا ہوگا دونوں کا مطلب پانچ پانچ مند کنفرم بزن کہہ رہے ہیں خوبصورت ہیں خوبصورت ہیں مہرم بچڑی مانگ رہے ہیں مہرم بچڑی مانگ رہے ہیں مہرم بچڑی مانگ رہایں تو دینا تو میں نے نہیں ہے نا ویڈیو بنانی ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں آپ کوشش کریں قریب تک بتا دیں انہوں نے سمجھا رہا ہے نا ساڑھے چار اچھا ساڑھے چار جوڑی کا مرضی کی بار ٹھیک ہے جی ساڑھے چار جوڑی کی فائنل ڈیمانڈ ہے ماشاءاللہ دبردست چیزیں اس طرف سے دکھاتا ہوں پھر آگے چلیں گے ماشاءاللہ یہاں دو بیشڑے گھڑے ہیں ان کا ریٹ جانتے ہیں پہلے اس کا پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے بھئیہ ہاں استاد کیا مانگ رہے ہو اس کا ہے کیا مانگ رہے ہو ایک چالیس کیا ہے دندہ یا کھیرہ کتنے تک فائنل بن جائے گا ایک تیس کا ایک تیس کا کتنا چار من وزن ہے چار من ساڑھے چار من ٹھیک ہے اس کا بتاؤں پڑا پڑے کرنا یہ کتنے تک بنے کا فائنل ایک چالیس مانگ رہے ہو ڈیڑھ کا فائنل سبحان اللہ بتاؤں نا ایک تیس کا ایک تیس کا ایک تیس کا ایک مطلب رکھتا لگا ہے آپ کو جہاں تک بیچنا ہے نا وہی ریٹ بتایا کتنے تک بیچنا ہے اس سے کم نہیں بیچو گے اس سے کم نہیں بیچیں گے اس سے کم ایک ہے خرید زیادہ جی کہ جی آگے چلتے ہیں بچڑا زبردرت ہے یہ بھلا چلتے ہیں کچھ لاٹ والے بچڑے آپ کو دکھاتے ہیں جناب برا راست ریزے ساتھ کیا مانگ رہے ہو ایک پچیس خیرے ہیں دندے سب خیرہ سب خیرہ کتنے تک دینے ہیں ایک پانچ کو ایک پانچ کو ادھر قریب تو ایک پانچ سے بھی کتنا کم کرو گے ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے دکھانے دو زرہ کتنے تک دے دو گے فائنل ایک دو کہاں یہ نہ بیس ایک لاکھ دو زیادہ ٹھیک ہے ابھی بھی ڈیمانڈ زیادہ ہے مزید اس میں بھلے شو جائے گی یہاں گاہک بھی لگے ہوئے ایک لاکھ دو زار انہوں نے مجھے ریٹ بتایا فائنل ایمانڈ اور سارے کھرین ہیں تقریباً تین مند بچڑے کا وزن ہے بچ بچ بئی بچ 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 بائی بچ 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 بائی بچ بچ بائی بچ بچ بائی بچ بائی بچ بہر بائی بچ بہی بچ بچ بائی رمہ بچ بحمان یہاں ایک بچڑے کا سعودہ بھی ہو گیا ہے یہ بہت بچڑے اس لڑ کر ایڈ جانتے ہیں اس میں ذرا بچڑے اچھے ہیں اچھے بزن والے ہم بھاری بچڑے ہیں یہاں بکے مocooperیا اور میں ماہاں بکے مجھے ہیں کیا مانگیا چھوٹے بھائی ایک ستتر بیچنے کہاں تک ہے جہاں تک بیچنے کتنا مانگ رہا ہے گاہک لے گئے ہوئے یہاں بھی کھر ہے کتنا بزن ہوگا بزن ہوگا چھے من چھے من تو نہیں چھے من ہے چھے من تو نہیں کتنا تک بیچنا کتنا تک ہے ایک ساٹھ مانگ رہا ہے اس نے ایک ستر مانگا یہ ایک ساٹھ مانگ رہا ہے دس ہزار سیدھا چھوڑ دی کہاں تک فائنل دینے کی رات ہے نہیں سمجھائی دوبارہ سارے سارے لاٹ ٹھیک ہو گیا ایک لاکھ تیس ہزار کان میں بتایا مجھے کس وچن جی ایک لاکھ ستر ہزار مانگ کے ایک تیس کہہ رہے ہیں فائنل یہ مالک ہے اس کا سامنے جو کھڑے ہیں کان میں بتایا اس نے مجھے تو کیونکہ گاہک کھڑے تھے اس کے سامنے نہیں بتایا ایک لاکھ تیس ہزار فائنل ڈیمانڈ کریں اس میں چھوٹے بڑے بچڑے موجود ہیں تھوڑے اچھے بچڑے بیس میں موجود ہیں یہ کھول رہا ہے بھائی چلیں جی آگے چلیں یہ بھی آپ کے ہیں ان کے کیا مانگ رہے ہو ہاں بتاو ستر ہزار ان کا ریڈ جی ستر ہزار کے حساب سے کھرے ہیں نا قربانی تک ہو جائیں گے دن دے ساڑے تین دن من بزن بتا رہے ہیں تین من تو نہیں ہے تین من سے بھی کم ہے کتنے تک فائنل کتنے تک دینے ستر مانگ رہے ہو ابھی آپ ستر کہہ رہے تھے پھر آپ کے ستر لاؤ دیتے رہے بھائی سیدن ٹھیک ہے